سر حبیب جالب کے بارے میں ایک بحث چلی ہے کہ آپ نے قسوٹی میں ان کے بارے میں نازیبہ باتیں کی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سنتا جا شرماتا جا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر مجھے افسوس ہو جو میں نے بلا سوچے سمجھے کی ہو یہ میری ذاتی رائے ہے میری پسند نا پسند ہے کہ میں ایک کٹیگری ہے شاعروں کی جس میں منیر نیازی ہیں فیض احمد فیض ہیں مجید امجد ہیں زفر اقبال ہیں ناصر قازمی ہیں میں اس خانے میں حبیب جالب کو نہیں رکھتا یہ میری رائے ہے اور کیا یہ رائے رکھنے کا میرے پاس حق ہے کہ نہیں ہے آپ خود بتائیں نا ہے کہ نہیں ہے ہر ایک کو آزادی ہے ہر ایک کو ہے نا بلکل ایسی ہے کہ مجھے یہ ڈش پسند ہے یہ نہیں پسند میں نے کچھ ایسا نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ گفتگو جو ہم کر رہے تھے پتہ نہیں وہ ایکزیکلی میں تو پھر مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ وہ لائن کیا تھی آپ کو یاد ہوگا ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ غزل کا شاعر نظم کا شاعر یہ یہ ہو رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے تو ایف ایس جے نے بات کی تھی کہ یہ بہت بڑے نام خاص طور پر میں ناصر قازمی اور مجید امجد کی بات کر رہا تھا وہ کرتے کرتے میں نے کہا نہیں یہ وہ کیٹیگری نہیں ہے اگر نظم کا بہت بڑا شاعر پوچھا تو موسٹ پرابیبلی یہ مجید امجد پوچھیں گے حبیب جالب کے پاپولر شاعر ہونے میں کوئی دو رائیں ہو ہی نہیں سکتی میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جلسے کے شاعر فیض احمد فیض تو نہیں تھا جلسے کا شاعر جلسے کا شاعر ہونا آپ مزاق سمجھتے ہیں پولیٹیکل کچھ چھوٹی بات ہے زفر اقبال is not جلسے کا شاعر یہ جو اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے چکر میں تھے نا ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ چوپالوں میں اچھا لگتا ہے ٹی آوزز میں لگتا ہے اور تب جب اس کا وقت تھا ویلی قوم تھی اب بھی ویلی ہونے کے باوجود وہ اتنی مصروف ہے کہ ان چیزوں کو درخورے اتنا نہیں سمجھتی میں حبیب جالب کے اچھا شاعر ہونے کے بارے میں کبھی کنفیوز نہیں تھا لیکن میں ان کا شمار اس کٹیگری کے شورہ میں نہیں کرتا تھا اور اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ زفر اقبال کے بارے میں کوئی رائے رکھیں کہ جو اردو غزل کی ابجد کا نہیں پتا ہونے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا حق مقدم ہے آپ جو مرضی کا ہیں آپ میری ہوسٹنگ کے بارے میں میرے شو کے بارے میں میری کسی چیز کے بارے میں جو دل چاہے رائے رکھیں میں نے اس سے پہلے اس طرح کی سیچویشن فیس کر رکھی ہے سلطان رہی کے معاملے میں وہ تساحل مجھ سے ہوا کہ میرے الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں تھا کہ سلطان رہی کیا بیشتا ہے جی شان کے آگے یہ بات غلط ہے اصولی طور پر غلط ہے اس وقت تو کوئی تلوار تانے حیدر سلطان میرے اوپر نہیں کھڑا نا لیکن یہ بات ہی غلط ہے اور سلطان رہی بہت شاندار کریکٹر تھا ہماری فلم انڈسٹری کا مجھے اس کے اندازے اداکاری پر بے شمار ریزرویشنز ہو سکتی ہیں لیکن یہ نامناسب ہے کہ میں الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے تساحل برتوں کہ جس سے بیڈ ٹیسٹ کریئیٹ ہو یہاں پہ ہرگز نہیں ہے مشاعرے کا شاعر ہونا کوئی ایسی شرمندگی کی بات نہیں جلسے کا شاعر ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں بڑے بڑوں کو چپ کروا دینے والا وہ تو مجاہد شاعر تھا کہ جہاں بڑے بڑے سیاسی لیڈر چپ ہو جاتے تھے ڈرتے تھے یہ کس نے کہا ہے ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے بھئی اس کا میں بڑا پروموٹر تھا گورنمنٹ کالج میں جتنا میں نے پروموٹ کر رکھا ہے اب آپ کو میں کیا بتاؤں میری آنکھوں کے سامنے مرہوم جانگیر بدر نے ان کے سابزادے کو تھپڑ مارا تھا کاش میں آپ کو کچھ لوگ جو اردگر تھے جن میں سے پراببلی ایک فرق سوہل گویندی تھے یہ میں جگہ بھی بتا دیتا ہوں یہ بی بی کی حکومت تھی اور سروسز انٹرنیشنل ہوتیل جو ہے جو آج کل بند پڑا ہے ویران آسیب زدہ حویلی کی لک دیتا تھا پتہ نہیں اب آباد ہوا ہے کہ نہیں تو یہ جم خانہ کے بالکل ساتھ تو یہ اس کی بیسمنٹ میں کوئی فنکشن تھا جس پر میں نے بہت برا مانا تھا تو میں نے کہا بدر صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں آپ میرے والد کے دوست بھی ہیں ہمارے بھی دوست ہیں سینئر ہیں بزرگ دوست ہیں یہ آپ نے اوہ یار یہ بڑا فلاں ہے انہوں نے کچھ اچھتیس ہزار باتیں بتائیں ساتھ یہ بھی کہا کہ غیر ضروری طور پر یہ گلے شکوے کرتا رہتا ہے بی بی کے ساتھ کہ پنجاب کی قیادت مجھے وہ سٹیٹس نہیں دلواری جو حبیب جالب کے بیٹے کا انہیں تو بھائی حبیب جالب کا سٹیٹس اور ہے اس کے بیٹے کا میں کہا پھر بھی آپ کے پاس یہ حق نہیں تھا جو آپ نے کیا ایسا نہیں وہ برخوردار بھی یہ گیا ہے وہ پتر بھی یہ گیا ہے وہ چھوٹا ہے تھی یہ تو آپ نے زیعتی کی ہے بہت زیعتی بڑی دیر تک میری ان کے ساتھ اس وجہ سے بول چال بند رہی یہ بات اتفاق ایسا ہے کبھی ریکارڈ پہ نہ لاتا اور اگر یہ محض میرا تخیل ہے تو وہ نوجوان یہیں کہیں ہوگا کسی دن تصحیح کر دے ہو سکتا ہے کوئی مجھے ہلوسینیشن ہوئی ہو چنانچہ ذہن میں رکھیے کہ مشاعرے کا شاعر ہونا مجمع کا شاعر ہونا جلسے کا شاعر ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بڑے بڑے جید شورہ کرام مشاعروں میں پٹ جاتے تھے ایسے ونڈے کا پلیئر ہونا اور بات ہے ٹیسٹ کا پلیئر ہونا اور بات ہے اپنا اپنا مقام ہے اس طرح کی بک بک کر کے ایک اچھے لطیف کام کو آپ بحث مبحثے کا موضوع بنا دیں اور کیا سمجھتے ہیں آپ بائی دوئے یہ جو ہمارے ہیٹرز ہیں انہیں نوید ہو کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے جہاں جہاں آپ یہ معاملہ کرتے ہیں ہماری ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ویورشپ بڑھ جاتی ہے اور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ویورشپ کا مطلب پتہ کیا میں ویسپر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ یہ اچھا خاصہ اس میں منافع انوالڈ ہوتا ہے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے لیکن آپ کو دکھ پہنچے گا کہ یار ہم تو انہیں نقصان پہنچانے کیلئے کر رہے تھے انہیں فائدہ ہو جاتا ہے اچھی بات تگڑی بات کریں اب کچھ لوگ اس بات پہ بڑے محترز ہوتے ہیں کہ ایک فرنگی آسفیہ میں زفر اقبال کی شیئر کیوں دیتا ہے بھائی فرنگی آسفیہ میرا شو ہے بلکل ایسی کوئی مجھے کہے کہ اپنے گیٹ کا رنگ اس نے نیلا کیوں کیا ہوا ہے بھائی that gate is mine ہمارے چھوٹ چھوٹے دھڑبے ہیں ایک آپ کا ہے ایک ان کا ہے ایک ان کا ہے ایک میرا ہے یہ رائٹ میرا ہونا چاہیے اس کا مجھے پتا ہونا چاہیے اور زفر اقبال صاحب کو بخدا میرے جیسے پروموٹر کی میری جیسی بے ساکی کی ہرگز ضرورت نہیں ہے وہ اس سے بہت اوپر کی شخصیت ہے میں تو خوش قسمت ہوں کہ اتنا نالائک ہو کر بھی میں زفر اقبال کا بیٹا کہلاتا ہوں تو میں نے کبھی انہیں پہ میرا وہ پسندیدہ شاعر ہے غزل میں مجھے وہ بہت پسند ہیں بعض غزلیں منیر نیازی کی بے پناہ پسند ہیں کچھ فیض کی بہت پسند ہیں کم از کم دس غزلیں مجھے ناصر قازمی کی بہت پسند ہیں کچھ فراز کی بہت پسند ہیں چند شہزاد کی چند احمد مشتاق کی تو اس طرح ہوتا ہے بھائی علم و فضل کے معاملات پر ایسے نہیں شروع ہو جاتے کہ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا میں اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوتا تو ایک بہت اچھا بھی کلاس شاعر ہوتا آج میرے گھر میں بھرگت کا درخت تھا میں خس ہو کہ شاعری کر لیتا تکبندی اب بھی تو کرتا ہوں نا یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے جو جو گھومن کے جلسے ہوتے ہیں جو جلسوں میں یہاں پہ پیروڈیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ تکبندی تو میں کر لیتا ہوں تھوڑی سی سند مجھے مل جاتی تو میں لیکن اللہ نے ہمارے لیے رستے اور متعین کر رکھے ہیں میں کیوں ڈیوی ایٹ کروں بابو بھائی چو کے سٹارٹ میں لوگوں نے غصہ دلا دی افتاب صاحب کو کوئی بات نہیں وہ نہیں یہ غصہ نہیں ہے بات کرنے کا موقع ملا ایک چیز کو ایکسپلین کرنے کا موقع ملا یاد رکھئے ونڈے کا پلئر اور ٹیسٹ کا پلئر دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے نظم کا شاعر غزل کا شاعر اپنا اپنا ڈبا ہے اپنا اپنا خانہ ہے اور بالکل اسی طرح جلسے کا شاعر اور اخبار کا شاعر کتاب کا شاعر دونوں میں بڑا فرق ہے عیوب خان کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا تو اس بندے نے بلکہ کلاسیکی نویت کی چیز ہیں وہ آج بھی اسی طرح میں نہیں مانتا وہ آج بھی اور اس وقت تھوڑا سا اگر غصے کا پہلو تھانا تو غور کیجئے کس بنا پر ایک دفعہ پھر وزٹ کر کے دیکھ لیجئے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شباز شریف پڑتا ہے ان کی شاعری اور یہ کوئی بڑے فخر کی بات نہیں کہ شباز شریف ان کی شاعری پڑتا ہے یہ فخر شباز شریف کا ہونا چاہیے مصر پنجابی یہ تو دیٹرمنٹ کر لیں وجہ شورت اردو شاعری ہے بھئیہ جی بالکل شبہ رفتا کے شاعر مصر پرابل مجید امجد وہ کیا سائی زندگی پنجاب ہی میں رہے وہ تو پنجاب میں رہے زیادہ تر پنجاب میں رہے سولہ سوال تو ہو گئے جی ہو گئے پھر اس کو نیرو ڈاؤن کرتے ہیں شبہ رفتا کے شاعر کو پوچھا آپ نے جی بالکل نہیں یعنی مجید امجد بھی اس رن سے نکل گئے پھر حبیب جالب ایک شاعر تو اچھا ہی نہیں وہ ایک جلسے کے شاعر تھے وہ ریزسٹنس کے شاعر تھے جی طرح شبہ شریف نے انہیں پڑھائے شبہ شریف کا پڑھنا تو اس ایسکوالیویس ہے شبہ شریف نے جس کو پڑھو کیا شاعری ہوگی جسے شبہ شریف پڑھتا ہے خدا کا نام لو بکس اینڈ شبہ شریف چیک بکس اینڈ شبہ شریف ہونا چاہیے یہ تو کولم کا فکر ہے دے بیٹھے جی اچھا جی جالب کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے تو شاہی کلا زیاء الحق کی جھیل عیوب خان عیوب خان او میں نے اس سے یہ کہا اچھا جی وجہ شورت انقلابی شاعری ہے جی بالکل ہے درتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی بڑی مشہور نظم ان کی پھر اگر چیزہ ہی لینا ہے تو شبہ شریف کی طرف سے اچھا جناب ان کے اکثر اشار اپنی تقاریر میں شبہ شریف صاحب سنایا کرتے تھے جی بالکل حبیب جالب پوچھا بیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ترجمة نانسي قنقر